سنگم نگری پریاغراج کے چرچیت امیش پال شوٹ آؤٹ کے اس میں سرکاری عملے کا ایکشن لگا تار جاری ہے آج شہر کے چکیہ علاقے میں سفدر علی کے مکان کو گرایا جارہا ہے بلڈوزروں کے ذریعے اس مکان کو زمیدوز کیا جارہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سفدر علی کی شہر کے جانسین گن چوراہے کے پاس گن ہاؤس ہے بندوقوں کی دکان ہے یہاں پر جو شستر ہیں وہ بیچے جاتے ہیں شستروں کی مرمت کی جاتی ہے اس اس ایک گن ہاؤس کے نام سے یہ دکان ہے شہر کی پرانی دکان ہے اور جو سفدر علی ہیں جو دکان کے آنر ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عتیق احمد اور اس کے گرگوں کے کافی قریبی ہیں تقریباً اسی سال کے سفدر علی کو عتیق احمد چاچا کہہ کر بلائیتا تھا اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ عتیق احمد اور اس کے گینگ کے تمام لوگ اکثر اس دکان پر آتے تھے یہاں بیٹھ کی بھی کرتے تھے اور عتیق احمد کے گینگ کے لوگ جو اپرادک وارداتوں کا استعمال کرتے تھے ان وارداتوں میں جو ہتھیار استعمال کرتے ہوتے تھے اس میں بھی جو ہے وہ سفدر علی مددگار ہوتے تھے سفدر علی جو ہے وہ یہاں پر جمع کیے گئے تمام ہتھیار گینگ کے لوگوں کو دیتے تھے اور بعد میں اسے کاغذوں پر جمع کر دیا جاتا تھا امیش پال شوٹ آؤٹ کیس کے بعد آج سفدر علی کے مکان کو زمیدوز کیا جا رہا ہے اس پر سرکاری بلڈوزر چل رہے ہیں ایسے میں آشنگ کا اس بات کی جتائی جا رہی ہے کہ سفدر علی کا یہ جو گن ہاؤس ہے یہاں پر جو شستر رکھے تھے جو بندوکے رکھی گئی تھی انہیں ہی شاید واردات میں استعمال کیا گیا تھا حالانکہ پولیس کے جو عدیکاری ہیں وہ ابھی پختہ طور پر کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ ابھی چپی سادھے ہوئے ہیں لیکن سرکاری عملہ جس طریقے سے کارروائی کر رہا ہے اس کے بعد اس بات کی آشنگ کا بڑھنے لگی ہے کہ سفدر علی کا اور ان کا یہ جو گن ہاؤس ہے اس کا امیش پال شوٹ آؤٹ کیس سے سمبند ہے اور اسی وجہ سے سرکاری عملہ آج کارروائی کر رہا ہے تو سرکاری عملہ آج سفدر علی کا جو مکان ہے شہر کے چکیہ علاقے میں ہے اسے زمیدوز کر رہا ہے حالانکہ سفدر علی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ان کا آتیک احمد اور ان کے گینگ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ان کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے ان کے مکان کو گرائے جانے کا پہلے کوئی نوٹس بھی نہیں جاری کیا گیا تھا اور ان کے خلاف غلط کا روائی کی جا رہی ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ سفدر علی آج صبح آئے تھے انہوں نے اس دکان کو کھولا تھا اور کھولے جانے کے بعد جب ان کے گھر پر پولیس پہنچی اور بتایا کہ کچھ دیر میں بلڈوزر پہنچنے والا ہے بلڈوزروں کے ذریعے مکان کو گرائے جائے گا تب وہ دکان بند کر کے یہاں سے گئے ہیں بہرحال کیا کچھ ہے اس بارے میں پولیس کو آپچارک طور پر اعلان کرنا باقی ہے لیکن آشنگ کا اسی بات کی ہے کہ سفدر علی کے اسی گن ہاؤس گن ہاؤس کا کنیکشن اومیش پال شوٹ آؤٹ کیس سے ہے کیمرمین وشیش پانڈے کے ساتھ محمد مہین ای بی پی گنگا پریاغ راج ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی